آج کی وی لاؤگ میں ایک بڑی تقریح بہت بڑے پاکستان کے ادارے جس کے پاس بہت سے معاملات ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک حاضر سروز جو جنرل صاحب ہے ان کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ڈاکٹر عمر عزیز صاحب پاکستان کا بہت بڑا نام ہے اسامہ بلازن کے حوالے سے بڑی بات ہوئی اسامہ بلازن کون تھے ان کی ملاقاتیں رہیں کیا اسامہ بلازن کی شخصیت ایسی ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں امان خان صاحب کی پارٹی نے چیف جسٹس ہائی کورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ دونوں کے استفعے کا مطالبہ کر دیا یہ بات کہاں تک پہنچے گی کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحی میرا نام فاروق بڑائچ اور آپ میرا یوٹیوب فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں آج کی وی لاؤگ میں ایک بڑی تقریح ایک بہت بڑے پاکستان کے ادارے جس کے پاس بہت سے معاملات ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک حاضر سروس جو جنرل صاحب ہے ان کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا یہ کیا معاملہ ہے ان کی اہلیت کیا ہے اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر عمر عزیز صاحب پاکستان کا بہت بڑا نام ہے آرٹوپیڈک سرجن ہے ان سے میری ملاقات ہوئی اور اسامہ بلازن کے حوالے سے بڑی بات ہوئی اسامہ بلازن کون تھے ان کی ملاقاتیں رہیں ایک عرصہ میں ان کو گرفتار بھی کر کے لے گئے ایف بی آئی والے اور سی ای والے تو کیا اسامہ بلازن کی شخصیت ایسی ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ بات کر لیں گے اور عمران خان جو ہیں ان کی پارٹی اس وقت کہاں پر کھڑی ہوئی ہے معاملات کہاں تک پہنچ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی پارٹی نے چیف جسٹس ہائی کورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ دونوں کے استفعہ کا مطالبہ کر دیا یہ بات کہاں تک پہنچے گی کیا ہوگا اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ وفاقی قومت نے چیرمن نادرہ کی تائیناتی سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا لیفٹینر جنرل محمد منیر افسر کی تین سال کے لیے چیرمن نادرہ کی تائیناتی کے منظوری وفاقی قبینا نے لیفٹینر جنرل محمد منیر افسر کو تین سال کے لیے چیرمن نادرہ تائیناتی تین سال کے لیے کی گئی نگران حکومت نے ان کی اتقری تحکمیں ثانی کی تھی ذراعہ کی مطابق نگران حکومت نے لیفٹ نے جنرل منیر افسر کی بطور چیرمن نادرہ تائناتی تحکمیں ثانی کی تھی حضرت سرویس آفسر کی چیرمن نادرہ تائناتی کے لیے متعلقہ رول شامل کرنے کی منظوری دی گئی ذراعہ کی مطابق انفواقی کے بینہ نے سرکولیشن کے ذریعے وزارت داخلہ کی سمری منظور کر دی نادرہ جو ہے پاکستان کا وہ ادارہ جس کے پاس پورے پاکستان کے لوگوں کا ریکارڈ موجود ہے آئی ڈی کارڈ سے لے کے پاسپورٹ سے لے کے جو معاملہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بڑا سنسٹیو اور اہم ادارہ ہے جہاں پہ ایک حاضر سرویس جنرل کو تین سال کے لیے لگایا گیا اس سے پہلے ان کی جو پائنٹمنٹ ہے اس کو نگران کیبنٹ نے ٹل دا نیکس آرڈر کر دیا تھا یعنی جب تک اگلا آرڈر نہیں آتا تب تک ہی لگے رہیں گے تو اب اگلا آرڈرہ آگیا تین سال کے لیے اچھا خوشی بھی ہے مجھے کہ رولز کے مطابق حاضر سرویس جنرل کو لگایا گیا اس سے پہلے تو پاکستان کے بہت سے ادارے ہیں جہاں پہ ریٹائرڈ لوگوں کو لگایا جاتا ہے اور لوگ بڑی اس پہ نکتہ چینی کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی لیفٹنر صاحب کی اس حوالے سے کوئی بڑی خدمات اور ایکسپارٹیز ہوں گی جو اس وقت تو سامنے نہیں آ رہی لیکن ان کی جو چیزیں ہیں وہ آجتہ ایسا آگے سامنے آ جائیں گی لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب اس طرح سے حاضر سرویس وہاں سے کوئی بندہ یہاں پہ یہ رولز کے مطابق ہوئے سب کچھ تو جب کوئی وہاں سے آفیسر اتنے بڑے لیول کا اس طرح سے پاکستان کے کسی ادارے میں اس کا سربراہ لگتا ہے تو ایک بہت بڑا سوال آتا ہے کہ ہماری جو موجودہ لوگ ہیں کیا ان کے اندر اہلیت کے اعتبار سے وہ کہاں پر کھڑے ہیں جو پاکستان کے سسٹمز رند کر رہے ہیں سرکاری وہ کہاں پر کھڑے ہیں کیا ان میں ایکسپارٹس موجود نہیں ہیں کیا ان میں اس لیول کا کوئی آدمی نہیں تھا کہ ہم نے جائن صاحب کو وہاں سے یہاں پر ان کو لانا پڑا یہ قابل آدمی ہوں گے بڑے اہم آدمی ہوں گے لیکن اس سب کے باوجود یہ اپنی جگہ پہ اس طرح کی تائناتی ہیں سوال اٹھاتی ہیں اور پاکستان میں اس وقت جو سیچویشن چاہ رہی ہے تو آپ کو ہر بڑے اہم مددوں پہ کہیں نہ کہیں لوگ اب میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا بند ہے گورنر ہوں آہ کسی ادارے کا سربراہ ہو یہاں تک کہ جب یہ نگران حکومت تھی تو جیل سپریٹنڈر تک پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر نہیں لگتے مجھے لاہور کے کچھ افسران نے بتایا کہ ہماری تقریری جب ہوئی تو ہمیں بلایا گیا اور بلا کہ آہ ہمیں یعنی اچھا ہے اداروں کی طرف سے شاباش دی جاتی ہے کہ بھئی آپ آہ بہم آپ کے ساتھ ہیں منا چاہیے لیکن یہ تاثر اتنی مضبوطی سے آگے نکل جائیں اور یہ پتا چلے کہ جی سیبل گورنمنٹ کہیں پہ نہیں اختیار رکھتی آج پاکستان میں اور پنجاب میں جس نے بھی جو کام کروانا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں چلیں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کونٹیکٹ ڈونڈے خود میرے سے جب افسران بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار سیاسی تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ میں نہ ہمیں کوئی آہ تگڑا پیچھے سے ریفنس چاہیے وہ والا تو یہ جو پاکستان کے اداروں کو پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائے گا اور یہ جو معاملہ ہے اس سے پاکستان کی جو افسران ہیں جو معاملات ہیں ان کے اس میں کتنی خرابی پیدا ہوگی یہ اپنی جگہ پہ چند سوالات چھوڑتا ہے میں تحریک انصاف کی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کی بات کروں گا مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا ڈیڑھ دو گھنٹے کی نشست ہوئی اسامہ بن لازین کا میرے جو معلومات ہی ہوئی تھی کہ شاید انہوں نے دو مرتبہ ان کو چک کیا لیکن پتا چلا کئی مرتبہ چک کیا اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب آج بھی جو افغان طالبان ہیں ان سے اتنی ہی عبت کرتے ہیں جتنی وہ سال پہلے کرتے تھے ان کو اسامہ بن لازین صاحب کے چک کے لیے وہاں پر اکثر بلائیں جاتا تھا جب ان کو گفتار کیا گیا تو ان سے پوچھا چپی کی گئی کہ آپ کو ہم جب وہاں سے کوئی بندہ پگڑتے ہیں اس کی ڈائری میں آپ کا نام لکھا تھا تو انہوں نے کہا جی میں معالج ہوں ان کا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اب اگر طالبان آیا تو آپ ان کا علاج کریں گے انہوں نے کہا میں ان کا بھی کروں گا امریکی صدر آج ہیں میں ان کا بھی علاج کروں گا اچھا لاہور کے بالکل بارڈر کے قریب انہوں نے بھرکی ہسپٹل ہیں وہاں کے یہ سربراہ ہیں بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ٹیلینٹیڈ آدمی ہے لیکن نظام کی جو خرابی ہیں ان کے خلاف کھول کے بولتے ہیں اسامہ بن لازین کے حوالے سے بہت سے تحفظات اور مفروضات عام کیے گئے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سادہ آجز اور محبت کرنے والا انسان تھا کہتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملتا تھا ان کے ساتھ ملنے کا تو جب میں وہاں جاتا تھا تو مجھے ان کے بچوں ریسیب کرنے آتے تھے خود اسامہ بن لازین مجھے عربیوں کی طرح جس طرح چاول اور وہ چیزیں رکھ کے میرے سامنے کھانا ڈال کے دیا کرتے تھے پھر انہوں نے بتایا کہ ان کے زیر استعمال جو گاڑی تھی اس وقت جو جو بھی اس تحریک کے ساتھ وابستہ تھا تو چھوٹے سے چھوٹے لیول کا بھی آدمی بڑی گاڑیاں لے کے پھرتا تھا تو اسامہ بن لازین کے پاس ایک نارمل لیول کی گاڑی تھی جو ان کے نیچے جو سسٹم میں کسی کے پاس سینکڑوں لوگوں کے پاس جو گاڑیاں ہوں گی یعنی ان کے پاس کوئی لگی تھی اور بہت زیادہ کوئی افاظی نظامات اور اس طرح سے نہیں تھے جب وہ اپنے اندر سیٹ اپ میں ہوتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں میں نے اس سے زیادہ بڑا آجز انسان آج تک نہیں دیکھا پھر عامر عزیز صاحب کے والے سے یہ ہے کہ کلیڈولی بات کرتے ہیں آج کی کہتے ہیں کہ میری ایک زمانہ تھا کہ فوج کا نام آتا تھا تو میری روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں محبت میں اور ایک زمانہ یہ ہے کہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آج جس طرح سے وہ سیاست میں ملفز ہیں عامر عزیز صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ ہمارے چینل پر موجود ہے آپ سرچ کر کے وہ پورا دیکھ سکتے ہیں تقریبا ایک گھنٹے سے زائد کا انٹرویو ہے اس میں انہوں نے اپنی فیڈڈ سے متعلق اسام بلالدین کا متعلق خاص طور پر جو افغان طالبان ہیں ان میں اور پاکستان کی جو تحریک ہے اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بھی ٹریننگ دی گئی وہاں پہ یعنی یہ جب گئے وہاں پہ تو طالبان افغانی طالبان ان کو ٹریننگ دے رہے تھے تو ٹریننگ میں سب سے پہلے ہی ان سے آہت لیا گیا کہ آپ نے پاکستان کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہونا یہ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے انٹرویو میں یہ ساری باتیں کی آپ اس انٹرویو کو تفصیلی دیکھ سکتے ہیں لیکن خود میری بھی کئی جو میرے ذہن میں کانسپٹ تھے وہ کچھ مختلف ہوئے اور لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا ان کے اندر امریکہ کی پتہ نہیں زیادہ حد سے زیادہ نفرت پائی جاتی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ بھوکتا ہے ان لوگوں کو ان سے وعدہ کیا گیا تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا کہ آپ کو ہم چھوڑ دیں گے مہر سے غلطی ہوگی تو آپ بتائیں کہ ہم اس کا کیسے اس نقصان کو پورا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا آپ مجھے ہسپٹل بنا دیں سپائن چینٹر بنا دیں لاہور کے اندر غریبوں کے لیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مریقیوں نے یہ وعدہ بھی اپنا پورا نہیں کیا یہ ساری باتیں ہوئی ہیں باقی آپ انٹرویو میں دیکھے تو آپ کو مزا آئے گا تیریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا کہ جنگل کا قانون نافذ ہے چیف جسٹس اور جسٹس آمر فاروق استیفہ دیں تو بیسیکلی انہوں نے یہ مشتدکہ پریس کانفرس کی ہے اور چیف جسٹس اور جسٹ آمر فاروق اور ان سب کو انہوں نے کا استیفہ دیں تیریک انصاف کے اس مطالبے سے ظاہری بات استیفہ تو نہیں آ جانا اور تیریک انصاف اس کے پیسٹری میں بھی نہیں کھڑی اس وقت کہ وہ استیفہ مانگے اور اس سے کچھ ہو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب چھے ججز کا معاملہ ہے ایچیسن کالیج کا معاملہ سب بھول چکے ہیں اور بات اب آگے بڑھ چکی ہے اب چھے ججز کے معاملے کے اوپر جو ہے انکواری کمیشن ہے انکواری کمیشن کی سربراہی جو ہے وہ تصدق جلانی صاحب تک جاری ہے تصدق جلانی کون ہے یہ یوسر عزا گلانی صاحب کے اور ہمارے جو نگران وزیر خارجات ہے جلانی صاحب ان کے یہ کزن ہے ایک طرح ترقیب سان جاج کے دور پر جانے جاتے ہیں ملتان میں پیدا ہوا ہے وہیں پہ ابتدائی تعلیم حاصل کی پنجاب جنورسی سہلل بھی کیا پھر باہر بھی پڑھنے چلے گئے افتخار چوجی صاحب کو جو افتخار چوجی صاحب کو پاکستان کے عدلیہ کی تاریخ میں بڑی شورت ملی تھی ان کی معذولی کے بعد وہ دوبارہ سے آئے اور اس کے بعد دوزار تیرہ میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جلانی صاحب تصدق حسین جلانی صاحب دسمبر دوزار تیرہ میں چیف جسٹس بنے تھے تھوڑی عرصے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر نے بھی رہے لیکن ان کے بعد پھر فخر الدین ابراہیم کو بقاعدہ بنا دیا گیا تھا کمیشن آف انکورائیریز ایکٹ کیا کہتا ہے یعنی یہ چھ ججز کا جو خط ہے اس کے اوپر دوزار سترہ کا یہ ایکٹ ہے اس کے تحت جسٹس جلانی کو ساڑھ دن کے اندر تحقیقات مکمل کر کے اس معاملے کی ریپورٹ جمع کروانی ہے لیکن مہمی طور پر اس طرح کی کمیشن اپنے کام کی تکمیل کے لیے مزید وقت مانگتے ہیں نگران وزیر خارجہ جلیل عباد جلانی اور صاحبہ وزیرا جلانی کے یہ رشتہ دار ہے اور شورت ان کی اچھی ہے اس حوالے سے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انکوری ہوتی ہے کیا اس دم خام کے ساتھ وہ ساری یہ باتیں بتا پاتے ہیں کہ بھائی کیا چال رہا تھا چھ جز جنو خط لکھا ہے کیا کسی کو جو خفیہ اداروں کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں تصدق جلانی صاحب اس کو اڈریس کر پائیں گے اور ایک جانب غیر جانبدار تحقیقات وہ اس کا سلسلہ چل پائے گا یا نہیں چلنا پائے گا آنے والے دن بتائیں گے انشاءاللہ نئے وی لاغ کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ پھر آزر ہوں گے اپنے مزمن فاروق بڑا اس کے زیادی جلانے کے بعد